اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دجال سے متعلق میں نے آپ کو بہت سارے دروس دیئے ہیں کوئی 47 کے قریب دروس دجال کی پلیلسٹ میں موجود ہیں اس میں ہم نے بعض آدیث مبارکہ کا متعلق کیا تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں نزول فرمانے کے بعد دجال کا جو قتل تھا اس سے متعلق ہم نے دیکھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کی طرف دیکھیں گے تو وہ اس طرح گھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں کھل جاتا ہے وہ وہاں سے بھاگ اٹھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے فرمائیں گے کہ تجھے ایک ہی بار کے ساتھ قتل کرنا میرے حق میں لکھا جا چکا ہے اس لیے تو مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا چنانچہ آپ دجال کو مشرقی بابِ لط کے پاس جا لیں گے اور اسے قتل کر ڈالیں گے اور اس کے بعد اللہ عزوجل یہودیوں کو نہایت بری طرح کی شکست سے دوچار کرے گا تو حدیث مبارکہ میں ان الفاظ کے ساتھ روایت آتی ہے یہ صحیح الجامع السغیر میں حدیث نمبر سیون تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ سیونٹی فائیو اچھا اب اس روایت میں تو یہ ہے کہ یہودیوں کو نہایت بری طریقے سے شکست سے دوچار کیا جائے گا تو ایک اور روایت دیکھتے ہیں جس کے اندر پھر یہود سے متعلق کچھ اور تفسیراتیں صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الفتن و اشراط السعہ کے تحت حدیث نمبر سیون تھاؤزن تھری ہنڈرڈ سیٹی نائن جس میں آتا ہے کہ یہ قیامت قائم نہ ہوگی مگر یہ کہ اس سے پہلے پہلے مسلمان یہودیوں سے ایک آخری مورکہ لڑیں گے پھر مسلمان ان کو قتل کرتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ یہودی اگر کسی پتھر یا کسی درخت کی آڑ میں چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بول اٹھے گا کہ اے مسلمان اے اللہ کے بندے یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا بیٹھا ہے ادھر آؤ اور اس کو قتل کرتے سوائے شجرِ غرقت کے وہ نہیں بھولے گا اس لیے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہوگا اور غرقت ایک کاٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف بہت ہوتا ہے اور مختلف اور علاقوں میں بھی ہوتا ہے تو اب سوال یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیا درخت بھی کمیونکیٹ کرتے ہیں کیا پودے بھی کمیونکیٹ کرتے ہیں کیا پتھر بھی کمیونکیٹ کرتے ہیں یہ تو ایک موجزانہ طور پر اگر ہو تو صرف عیسی علیہ السلام کے ساتھ ہو کہ عیسی علیہ السلام ہی کو بتائے لیکن یہاں جو روایت ہے اس میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ اے مسلمان اے اللہ کے بندے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یا مسلم یا عبداللہ کہہ کے سب سے مخاطب ہوگا تو اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ آیا ان کی کمیونکیشن کے بارے میں آدیس مبارکہ میں یا قرآن کریم کی آیات میں کہاں کہاں اس سلسلے میں بات آتی ہے اچھا سٹارٹ کرتے ہیں ذرا آپ نے قرآن کریم میں بعض آیات ایسی دیکھی ہوں گی جن میں پتھر سے مطالق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل تو اتنے سخت ہیں پتھر بھی پھٹ پڑتے ہیں اس سے تو ایک انسان کہے گا کہ بھئی تشبیح ہو سکتی ہے کہ بھئی پتھر بھی پھٹ پڑتے ہیں لیکن آپ کو ایک حدیث وارکہ میں بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ کو قرآن کریم کی ایک اور آیت بتاتا ہوں سورة الاحضاب کی آئے مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عذیت پہنچائی پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بنائی ہوئی باتوں سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے ہاں بڑی عزت والے تھے تو اس کے پیچھے کیا ایک قصہ ہے وہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرم والے اور بدن تھاپنے والے تھے ان کی حیاء کی وجہ سے ان کے بدن کو کوئی حصہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا تو بنی اسرائیل کے جو لوگ انہیں عذیت پہنچانے کے در پہ تھے وہ انہوں نے پھر باتیں عجیب و غریب سی جو ہے گھڑنی شروع کر دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم عیب ہے یا کور ہے یا آپ کے جسم میں کوئی ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے جسم کو چھپاتے ہیں تو ادھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب ایک دن غسل کرنے کے لیے آئے تو ایک پتھر پر اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیئے پھر غسل شروع کیا جب فارغ ہوئے تو کپڑے اٹھانے کے لیے بڑے لیکن پتھر ان کے کپڑوں سمیت بھاگنے لگا تو اب پتھروں کا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب احادیث علمبیاء میں تو اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پتھر جو بے حص و حرکت ہے وہ بھاگ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ یہ پتھر تو بالکل بے جان ہے یہ کیسے کمیونیکیٹ کر سکیں گے تو جہاں پتھر بھاگ رہا ہے اللہ کے حکم سے وہاں کمیونیکیٹ کرنا کونسی بڑی بات ہے اچھا اب آ جاتے ہیں ایک اور روایت کی طرف اچھا اس روایت سے پہلے میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ بھی بتاتا ہوں حضرت دعود علیہ السلام سے متعلق ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دعود کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم اہنگی کرو اور یہی حکم پھر ہم نے پرندوں کو بھی دیا اب ہم اہنگی کرو یعنی کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو جیسے دعود علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی تذبیر بیان کرتے ہیں کیونکہ دیکھو نا حضرت دعود علیہ السلام کا جو لحن ہے لحن دعودی اتنا خسن سوت اتنی خوبصورت آواز کی انہیں نعمت دی گئی تھی کہ جب وہ اللہ کی تذبیر پڑھتے تو پتھر کے پہاڑ جو ہیں وہ بھی تذبیر خونی میں مصروف ہو جاتے ارتے پرندے ٹھیر جاتے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ پہاڑ جو بظاہر آپ کو یوں نظر آتے ہیں کہ کوئی جان نہیں رکھتے لیکن وہ تذبیر پڑھتے ہیں دعود علیہ السلام کے ساتھ اس لئے اللہ نے کیا کہا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تذبیر پڑھا کرو تو گویا پہاڑوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے گفت و شنید عطا فرمائی اچھا اس زمن میں کچھ اور باتیں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں دعود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ستر لہجوں میں زبور کی تلاوت کا فن عطا فرمایا تھا اور آپ کی قیرت ایسی ہوتی تھی کہ بخار میں مبتلا شخص بھی خوشی سے جھوم اٹھتا تھا جیسا کہ عمدت القاری کی جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر فائی ہنڈرڈن سکسٹی سکس پر آتا ہے علاوہ از ہی آپ کی دلنشین تلاوت سن کر چرند ہوں پرند ہوں بلکہ پہاڑ بھی تذبیر کرنے لگ جاتے تھے جیسا کہ عجائب ان قرآن کے پیچ نمبر تھری ہنڈرڈن سیونٹی ون پر آتا ہے اور پہاڑ جب تذبیر کرتے تھے تو باقیدہ تذبیر کی آواز آیا کرتی تھی جیسا کہ امام قرطبی نے اسے تفسیر قرطبی کی جز نمبر چودہ جلد نمبر سات صفحہ نمبر ون ہنڈرڈن نائنٹی فائیف پر بیان کی یہ سارا کچھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتا سکو کہ پہاڑوں اور پتھروں کے اندر یہاں تک کہ کنکریوں کے اندر بھی گفتار ہوتی ہے حرکت ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ بعض دفعہ ظاہر ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ پوشیدہ رہتی ہے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان موجزات کے بارے میں تو سنا ہوگا کہ جب تذبیر ہونے کلمہ پڑھا اس پر میں آپ کو پہلے دروز دے چکا ہوں تو بہرحال یہاں ہم نے پتھروں کی بات کر لی ایک اور روایت بھی بتانا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر کا ذکر کیا تھا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2179 حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ میں ہیں وہ مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا میں اس کو بھی اب بھی پہچانتا ہوں یعنی پتھر کا سلام کرنا پتھر کی گفتار پتھر کا بات کرنا یعنی بڑی واضح دلیل ہے اس کے اندر مجھے بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت یہاں ہے کہ یہ تو خیر موجزات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ پتھروں کا کلام کر رہا اب آ جاتے ہیں دوسری طرف درختوں کی طرف کہ درختوں کے کلام کرنے سے مطالب مولا علی کررم اللہ وجہو سے ایک روایت آتی ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ کنتم عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی مکہ فخرجنا فی بعض نواحیح فما استقبلہ جبل ولا شجر اللہ وہو یقول السلام علیک یا رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احمرات تھا ہم مکہ مکرمہ کی ایک طرف چلے تو جو پہاڑ اور درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا وہ عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے السنن میں کتاب المناقب میں حدیث نمبر 3626 پھر امام دارمی نے السنن میں اسی طرح امام حاک ابن المستدرک میں امام منظری نے ترغیب والترہیب میں امام المقدسی نے الحدیث المختارہ میں امام مزی نے تہذیب القمال میں امام جرجانی نے تحریخ جرجان بہت ساری کتب حدیث میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے اور اس امام ترمیزی کہتے ہیں کہ حدیث حسن وقال الحاکم امام حاکم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح الاسناد یہ حدیث جو ہے وہ صحیح الاسناد ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر پتھروں کنکریوں اور پہاڑوں کی گفتار کا تعلق ہے سلام کا تعلق ہے تو یہاں شجر درخت بھی بات کر رہے گو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے جس لئے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پہاڑوں کا کلام کرنا درختوں کا کلام کرنا پتھروں کا کنکریوں کا کلام کرنا یہ تو قرآن میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی ہیں تو آپ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پلانٹس اور یہ جو آپ کے مختلف اور چیزیں ہیں یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اچھا میں آپ کو اس زمین میں ایک اور بات سائنٹیفکلی ایکسپلین کروں گا اب یہ تو ہم نے دینی طور پر چیزوں کو دیکھا نا اب میں سائنٹیفکلی آپ کو ایک بات ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیا واقعیتا یہ جو درخت ہیں یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہیں بعض بائیولوجسٹ ایکولوجسٹ فوریسٹرز نیچرلسٹ اس بارے میں کنونسٹ ہیں کہ درختوں کی بھی ایک زبان ہوتی اور انسان اس زبان کو پڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی ان کا ماننا ہے کہ انسان چاہے تو درختوں کی زبان اگر سیکھ لیں تو وہ ان کی بات سمجھ سکتے اسی طرح پتھروں اور درختوں کی آپس کی کمیونیکیشن کے بارے میں بھی ایک سائنٹیسٹ کے درمیان رائے موجود ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور سائنٹیسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ اور انہوں نے اس چیز کو تحقیق بھی کیا ہے کہ بیڈ راک جو ہوتا ہے یہ جو سوائل کے نیچے جو راکی سرفس ہوتی ہے اور یہ جو درخت ان میں اکتے ہیں تو کیمیکل اور فیزیکل چینجز کی وجہ سے یہ جو ویڈرڈ سوائل ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی ایک سینس آف کمیونیکیشن ہوتی ہے اور یہ آپس میں کسی نہ کسی لیول پر کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اب اس کمیونیکیشن کو اگر ہیومن ایڈوانسمنٹ کر کے ٹیپ کرنا شروع کر دیں تو امید ہے کہ ہمیں ان کی زبان سمجھ میں آ جائے گی اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں اس قسم کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آ جائیں کہ وہ ان کمیونیکیشن چینلز کو ٹیپ کر کے انہیں سن سکیں اور اس طرح جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے دوسری یہ کہ وہ ظاہرتاً اللہ کی طرف سے ایک ایسا انتظام ہو جائے کہ واقعاتاً وہ ہم سے کلام کریں اس زبان میں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اچھا ایک اور ریسرچ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس زمین میں جو ریسنٹلی سائنٹسٹ نے کیا ہے اور یہ جو ہے دہ گارڈین میں پچھلے مہینے رمضان و موارک کے مہینے میں یہ ریسرچ سامنے آئی ہے اپریل فیفٹ ٹو تاؤزن ٹوئنٹی دو کو کہ جو مشرومز ہوتے ہیں یہ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور سائنٹسٹ کلیم کر رہے ہیں کہ پچاس کے قریب ایسے ورڈز ہیں جن سے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو یہ تو ابھی مشرومز کے بارے میں کمیونیکیشن کے بارے میں سائنٹسٹ کو پتا چلا ہے تو اسی طرح وہ سائنٹسٹ جو مزید اس میں کام کرنا چاہتے ہیں اور لگے ہوئے ہیں وہ درختوں کی بھی آپس کی کمیونیکیشن کے اوپر بازابتہ تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ آپس میں جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کن ویو لینس پر کمیونیکیٹ کرتے ہیں روٹ لیول پر تو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اگر ان کو ٹیپ کر لیا جائے تو اس کے ذریعے ہمیں ان کے کمیونیکیشن چینلز کے بارے میں پتا چلے گا تو ایک زمانے میں یہی تھا کیونکہ یہ مشروع فنگائی ہوتی ہے کہ یہ بالکل سائلنٹ ہوتے ہیں اور کوئی کمیونیکیشن نہیں کرتے ہیں لیکن سائنٹسٹ نے جو ریسنٹ انالیسس کی ہیں اور ماتھمیٹکل انالیسس کی ہیں الیکٹرکل سگنلز کے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو الیکٹرکل سگنلز بھیجتے ہیں ایک سرٹن پیٹن کے اوپر اور وہ پیٹن جو ہے اس کو انہوں نے جب کمپیر کیا ہیومن سپیچ کے پیٹن سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں ایک قسم کے ہم آہنگی ہے کہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فنگائی ایک سپیچ کی فارم میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں جس طرح ہیومنز جو ہے ایک سپیچ کی فارم میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اچھا اب جب یہ فنگائی جو ہے کسی فوڈ سورس کے پاس پہنچتی ہے تو یا کسی انجری کو انکاؤنٹر کرتی ہے تو اس کے اندر ایک عجیب قسم کی انٹینسٹی آ جاتی ہے اور وہ سگنلز جو ہیں ایک الگ ویریشن کے اوپر وہاں سے ٹرانسویٹ ہونا شروع ہوتے سے پتا چلتا ہے کہ کمیونیکیشن میں کچھ ڈیفرنس آ گیا ہے کیونکہ اب اسے ایک ایسی سورس ملی ہے جس کے اوپر یہ سروائف کر سکتی ہے تو پروفیسر انڈریو ایڈیمیٹس کی جو یونیورسٹی آف دہ ویسٹ آف انگلینڈ کے اندر ریسرچ کر رہے ہیں بریسٹل میں تو وہ اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جو چار قسم کے فنگائی کی سپیشی جن کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی ہے انوکی، سپلٹ کل، گوست اور کیٹرپیلر فنگائی اس کے اندر انہوں نے یہ پیٹنز دیکھے ہیں اور اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے اور انہوں نے ابزرف کیا ہے کہ ایک سپائیکنگ پیٹن جو ہے وہ فنگائی کے اندر جو پایا جاتا ہے وہ بہت ریزمبل کرتا ہے یومن سپیچ کے اندر بھی یہی اسی قسم کے سپائیکنگ پیٹنز ہمیں نظر آتے ہیں اور انہوں نے سائنٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہوں نے جو سپائیک کے کلسٹرز دیکھے ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ پچاس مختلف قسم کے کلسٹرز جینریٹ ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی پچاس کے قریب ایسے ورڈز ہیں جس کے تھرو یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اب بریک یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ کون سی زبان ہے جس میں آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور یہ پچاس قسم کے ورڈز ان کا مطلب کیا ہے یہ بات تو سامنے آگئی ہے کہ یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے فنگائی کے لیے چونکہ یہ فنگائی کی سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس چیز کی انفرمیشن کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ سے ایک طرف سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بس کچھ الیکٹرک سگنلز ہیں جو چینج کو بتاتے ہیں اور دوسری طرف سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ رینڈم نہیں ہے یہ دیفنیٹلی کسی پیٹن کے تحت کمیونیکیشن کی جا رہی ہے بہرحال یہ جو نیا پیپر ریسرچ پیپر ریلیز ہوا ہے سے بات آتی ہے کہ ایک ریتمک پیٹن کے تحت الیکٹرکل سگنلز جنریٹ ہوتے ہیں سیملر فریقونسی از نیوٹرین پلسز جس طرح ڈین بیبر بھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ اسوسیٹ پروفیسر او بائیو سائنسز ہیں دی یونیورسٹی اف ایکسیٹر اور ممبر ہیں بریٹش مائکولوجیکل سوسائیٹی کے تو بہرحال یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ریسرچ ہمارے سامنے آئیے جب میں نے یہ ریسرچ پڑھی تھی رمضان مبارک کے مہینے میں تو میرا یہی تھا کہ میں اس ریسرچ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور پھر یہ حدیث مبارکہ بھی میرے ذہن میں تھی جس کے اندر یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آیا وہ ہم سے کیسے کمیونیکیٹ کریں گے اس کے اندر دور آئے یا تو اللہ سبحانہ وتعالی واقعیتا انہیں وہ قوت عطا فرمائے گا کہ وہ اس لینگویج میں ہم سے کمیونیکیٹ کریں گے جو لینگویج ہم اور آپ سمجھتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ حدیث مبارکہ اور میں قرآن کریم کی آیات میں اس کے شبائدات موجود ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے ان صلاح السلام کو سنا جو شجر اور حجر سے آ رہا تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہیومنز اس لیول پر ترقی کر کے پہنچ جائیں کہ وہ واقعیتا ان کے کمیونیکیشن چینلز کو کیچ کر کے ان کی اس لینگویج کو سمجھ سکے آپ سے ایک دو اور باتیں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ نے شاید یہ حدیث مبارکہ بھی سنی ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل احد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں بخاری شریف کی نوایت ہے حدیث فور تھاؤزن ایٹی تھری اور اس محبت کا اسے انعام یہ ملا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد رکن من ارکان الجنہ یعنی احد جنت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے موجم القبیر میں روایت آتی ہے حدیث فائیو تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ ان تیٹین یعنی کہ یہ بار جو ہیں یہ احساسات بھی رکھتے ہیں یہ محبت بھی کرتے ہیں اور محبت وہی کر سکتا ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی احساس ہو تو بہرحال مختلف باتیں ہیں جو ہماری فہم سے ہماری سمجھ سے بہت عالی درجے کی ہیں لیکن یہاں پر ان کو جمع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ بات بتائی جا سکے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت سارا علم ہیں جو بھی اہم تک پہنچا نہیں ہے جیسا کہ قرآن بھی کہتا ہے نا وَمَا أُوتِتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَةُ تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم عطا کیا گیا ہے تم تو اب یہ اسی تھوڑے سے علم کی کھوج ہی میں لگے ہوئے ہوئے اسی طرح ایک اور حدیث ساتھی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر الصدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی احد پر تشریف لے گئے تو وہ ہلنے لگا تو گویا اس میں احساس ہے حرکت ہے اور بخاری شریف کی یہ روایت ہے حدیث 3675 اور اسی پر حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا جھومنا فرحت اور خوشی کی وجہ سے تھا میر قاتل مفاتی میں پیچ نمبر 448 جلد نمبر 10 پیچ 448 اور حدیث نمبر 6083 کے دہت آپ نے یہ ذکر کیا تو گویا وہ صرف احساس ہی نہیں رکھتا اس احساس کا اظہار بھی کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ